اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جا رہے ہیں واپسی دبائی تو دبائی کے لیے ہم نے تھوڑا صاحب نے کچھ چیک فیک کرا کہ اکے لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا مگر ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کا بھائی تو واقعی میں اکے لگ رہا ہے تو اس کے بعد یہ چیک کریں باکر خانیاں اور بڑیانیاں یہ دوسرے بیک کے اندر کپڑے یہ ہم نے اپنے شوز یہ ہماری چھوٹی ہمارے پاس گم رہی تھی اس کے بعد سوری ہم نے اپنا بیگ لے کے نیچے اترے راستے میں کھایا گولا گنڈا گولا گنڈے کے بعد نظارے دیکھے کراچی کا وہی لکی مول جو بہت بڑا ہے ماشاء اللہ سے اس کے بعد ہم ائرپورٹ کی طرف کے لیے قریب پہنچتے جا رہے تھے تو یہ ائرپورٹ کی طرف اور ہے ہمارے پاس پرنگ ہوگی ہمارے ساتھ یہ جہاز کھڑے ہیں تو ہم نے دیکھا اوپر سے گئے تو اوپر پارکنگ ہی نہیں تھی پھر ہم نیچے گاڑی کی پارکنگ لگا کے بھائی ہمیں چھوڑنا ہے اور بھائی اس مرتبہ ائرپورٹ پہ اتنا رشتہ اتنا رشتہ لوگ لڑائیاں کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا پورا کراچی ہی چلا گیا ہے باہر گھومنے کے لیے یہ ہمارے بھائی آگئے اور یہ دیکھیں چھوٹی کے ساتھ اس کے بعد ہمارے بابا بھی آگئے نا یہ بابا کی انٹری ہو گئی ہاں بابا خوشت بھی تھے تھوڑے سے داز بھی دیکھیں چلو یار جا رہا ہوں زیادہ دن کے لیے آئے کرو میں نے کہا انشاءاللہ نہ ہو پرابلم ہے میں پھر آ جاؤں گا نا کیونکہ ماں باپ کا ساہی اللہ پاک ہمارے سرو پر ہمیشہ سلامت رکھیں میرے بھی اور آپ کے بھی اور یہی رہش دیکھیں لوگ لڑ لیتے بڑی مشکل سے آپ کفائی اندر آیا تو چاچا بولنے میرے ساتھ ہی رہے نا میں نے کہا چاچا تمہارے دس منٹ تک اس کے بعد ہی مجھے ملا اس میں میرا این آئی سی اور وہ تا ایمریٹس آئی ڈی مگر الحمدللہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد میں اب جا رہا ہوں آگے وہاں سے میں نے گاجر کلوا لیا تو پھر میں نے بلا چلے یہ کہ ایکشن پھر ہو جائے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اور یہ دیکھیں جب جہاز کھلا تو میں نے بولا کہ یار لائن میں لگنا بیکار ہے بیٹھے رو سب سے اینڈ میں میں گیا اس کے بعد بھی مجھے رش ملا اور الحمدللہ یہ میری جہاز کی سفر کا میں نے تھوڑا سی اپنے کو ویڈیو شیڈ یہ منائی یہ دیکھیں سب سے اینڈ میں جانے کے بعد بھی لوگ پہلے ایسے بھاگ گئے تھے جسے پتہ نہیں سب سے جاتے ہی سیٹ پہ بیڑی آئیں گے ہمارے والے پتہ ہے ہم نے جب بھی دیکھا ہے نا جہاز رکتے ہی کھڑ ہو جاتے ہیں اور جہاز جیسے اس کا گیٹ کھلا ہوتا ہے تو اندر ہی بھاگنے کی سوچتے ہیں اور بیچ میں لائنے لگ جاتی ہیں یہ ہماری ریڈی ہوٹی تھی جہاز اور انہوں نے کی یہ ہمیں بریانی ملی تھی بھائی نے آرڈر کروائی تھی ہماری چکن بریانی نا اور میرے ساتھ والا مجھے دیکھ رہا تھا پھر اس کو اپنی چکن بریانی نکال کے دی انہوں نے کہا یہ ایش کرو اتنا پرابلم بھائی تم بھی کھاؤ ہم بھی کھاتے یہ باترم کے نظارے تھے جو دبائی کی آر لائن کی نہیں تھے شارجہ کیل لائن کی تھے ہاں اتنے سے واشروم بھی تین شیشے لگایا ہوئے تھے انہوں نے ماشاءاللہ اور اب ہم باہر گئے ہمارا سفر کمپلیٹ ہونے والا تھا یہ جاز آہستہ 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 الحمدللہ شارجہ لینڈنگ ہو رہا تھا اور یہ چیک کریں کہ کس طرح یہ لینڈنگ ہوا تھوڑا ہم نے دعا بڑی سفر کی کیونکہ یہ تھوڑا سا تھوڑا سا ہل رہا تھا تو ڈر تو لگتا ہی نا اس کے بعد ہم الحمدللہ یہ چیک نے رکا جاز ہم لوگ بہار لائٹیں کھلیں اور ہم لوگ باہر گئے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور مگر دبائی کا موسم کراچی سے زیادہ بہتا تھا کراچی کا کم ٹھنڈا تھا دبائی کا زیادہ یہ دیکھا میں نے بولا نا سارے لائن میں کھڑے ہوگا جاز رکا ہی تھا خرید اس کے بعد ہم باہر نکلے تو یہ دیکھیں یہ نظارہ ملا ہمیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی زیادہ اچھا تھا انجائیمنٹ تھا اور موسم بہت زبردست تھا ہم نے اپنی اور جہازوں کی ویڈیو بنائی ایسا لگ رہا تھا کہ کھلونے مگر یہ اصلی والے ہیں بھائی کھلونے نہیں ہیں راستے میں ہم جیسے ہی نکلے ہیں اس کے بعد جو ہمیں جہاز نظر آئے ہیں کچھ جہازوں میں پیسنجر بیٹھ رہے تھے کچھ میں اتر رہے تھے ابھی ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جہاز لگا ہوا ایک پہلا جہاز اس کے بعد ہم دوسرا دکھائیں گے آپ کو یہ آگیا دوسرا والا دوسرا جہاز بھی ہمارے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا یعنی اتنا رشے ہیں میرے خیال سے ہم کاراچی ائرپورٹ پر نہیں پوری یعنی ہر دنیا کی ائرپورٹ پر رشے یہ دیکھیں یہ والے جہاز سے لوگ جا رہے ہیں وہ جو پہلے والے تھے اس سے آ رہے تھے یہ والے سے بھی لوگ جہاز سے جا رہے ہیں مطلب پیار لوگ سردیوں کا موسم کے لیے میرے خیال سے اندزار کرتے ہیں پھر بھار جاتے ہیں اور الحمدللہ یہ ہم باہر اترے اپنا اس کے بعد ہم نے اپنا امپلیکیشن کلیر کرا اس کے بعد نا 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 اور ہماری خوش قسمتی ایسی تھی کہ ہم نیچے اترے ہیں الحمدللہ میرا سامان پہلے ہی وہاں گھوم رہا یہ میرے ساتھ لائف میں پہلی مرتا ہوا ہے میرا جو لگش تھا وہ پہلے ہی سامنے گھوم رہا تھا مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا میں نے ٹرالی اٹھائی بھاگتے ہو جا کے میں نے اپنا سارا لگش اٹھایا وہ رکھا ہوا اور لگش اٹھانے کے بعد اپنے ٹرالی میں ڈالا اور ٹرالی میں ڈالنے کے بعد سیتا آپ کا بھائی اٹھا ٹا بھائی بھائی کرتے ہوئے ائرپورٹ سے بھار اور بھائی کا انتظار کر رہا تھا فیملی آ رہی تھی تھوڑا سا وہ دھن تھی تو اس لئے لیٹ ہو گئی تو میں نے تھوڑے پکچر پکچر مانا یہ آگئی ہماری دھنہ گاڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اور یہ رکھا ہم نے اپنا سمان اپن کرو کر دیا اور اس کے بعد آپ کے بھائی نے لگایا ون فورٹی کا کیا بولتے ہیں کروز ون فورٹی کا کروز لگاتی گھر پہ آگیا میں الحمدللہ سمان رکھا شکر کو دعا کرا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ خیر خیرگی سے پوجھ گیا اور بھائی یہ جکنے بس جب ادھر لیٹا ہوں تو اللہ حافظ بھائی جان